السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَامَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلِ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَكْ وَأَشْهَدُ أَنَّا مُحَمَّدَ نَابْدُهُ رَسُولُهُ أَمَّا بَعْدِ اَوْذُ بِاللَّهِ سَمِيلَ الْلِيمِ مِنَ الشَّيْطُعَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رَبِّ شْرَحْ لِي صُدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ یقیناً سب طرح کی تعریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے درود اور سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے بھائیوں میرا موضوع ہے رمضان کیسے گزارے اور میں آپ کے سامنے جسے جو ساری نارمل باتیں جو رمضان کی فضیلت میں بتائی جاتی ہے روزوں کے فضائل میں ہیں وہی باتیں نہیں رکھنا چاہتا ہوں وہ باتیں بہت ضروری ہیں یاد دھیانی کے طور پر ہمارے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی مدد سے بی اذنی اللہ اس رمضان کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں قرآن میں قائدہ دیا گیا ہے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے سورہ 53 آیت نمبر 39 وَا لَيْسَ لِلِيْنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے نہیں ہے سوائے وہ جو خود کوشش کرے مطلب جو خود کوشش کرے اور جو چاہت ہوتے ہیں نا چاہنا تمنا کرنا یہ بھی اس کوشش کا حصہ ہے تو اب یہاں رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہیں اور ایک بار آ رہا ہے اور ہم میں شاید ہی کوئی ہوگا جس کی زندگی کی پہلی رمضان ہے یہ بہت رمضان ہے بہت سارے لوگ اکثر دیکھ چکے ہیں بھائی کتنی رمضان دیکھیں آپ نے کتنی زندگی میں اب تک کہنے ہیں جو شعور والی زندگی میں 25 رمضان میں دیکھیں گے 26 وی آ رہی ہے تو اب جیسے یہ بھائی مثال ایک ہمارے بھائی کی میں مثال لیا 25 رمضان انہوں نے شعور والی رمضان مطلب جس میں احساس اور سوال تھا پتہ رمضان آئی ہے تو ایسے ایک اور رمضان آئی ہے ہمارے سامنے اب آئی آ رہی ہے انٹری ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں پھر چلے گی اور پھر چلے جائے گی تو یہاں میں آپ سب کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ رمضان کیسے گزارے تو میں آپ سب کے سامنے ایک دعوت رکھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں رمضان ایک ایسا موسم ہے جس کے اندر ہم اپنے اس گول کو بہترین طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں کونسا گول اللہ تعالی نے ہمیں گول دیا سورے بقرہ آیت نمبر 183 میں جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو یہ گول ہے تقویٰ پرہزگاری تم سیکھ لو تقویٰ سیکھنا گول ہے اور شیخ عبدالشکور انشاءاللہ میرے بعد تقویٰ رمضان اور تقویٰ کے موضوع پر انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں آیات حدیث لیکن میں ایک بنیادی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ رمضان کا مقصد ہے لال لکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھ لو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے تعلق سے مسلمانوں کا جو تقویٰ کا لیول ہے بہت کم ہے عام طور پر مسلمانوں کا تقویٰ کا لیول بہت کم ہے تو کیا لال لکم تتقون تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ملا نہیں ان کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے ملا ہے آپ رستے چلتے کسی بھی مسلمان کو پوچھو بھائی کتنی رمضان دیکھے اب تک شعور والی تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی انسر ہوئے ہیں بہت رمضان دیکھیں لیکن تقویٰ عام مسلم معاشرے میں کیوں کم دیکھ رہا ہے یعنی تقویٰ سیکھنے والا مہینہ آیا گیا آیا گیا آیا گیا لیکن تقویٰ نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا کوئی سوال اٹھتا ہے تو بنیادی بات کیا ہے دیکھئے تقویٰ کا تعلق اچھلی ایمان سے ہے تقویٰ پرہیزگاری آدمی تب اختیار کرے گا جب اس کا ایمان ہو اسی لئے آمنو وقانو یا تقون یہ قرآن میں ایمان اور تقویٰ کا تعلق بار بار ذکر ہیں ایمان سے تعلق ہے تقویٰ کا مطلب میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں میرے بھائیوں تقویٰ چاہیے نہیں تو ملنے آلا بھی نہیں ایک اور رمضان آئے گی جائے گی اور کوئی تقویٰ نہیں ملے گا کیونکہ اگر تقویٰ چاہیے نہیں تو آنے والا بھی نہیں ہے مطلب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ رمضان آئے گی اور کچھ ایسا جادو سا ہو جائے گا بلکل چاہیے نہیں تو بھی تقویٰ مار پیٹک اندر اندر آ جائے گا مطلب ایک سوچی ہے جیسے بارش زوردار ہو رہی ہے ایک بالڈی ہے آپ کے پاس لیکن بالڈی الٹی ہے تو اس میں کچھ بھی پانی نہیں بھنے والا ہے چاہیے کتنی بھی زوردار بارش ہو جائے تو رمضان میں اللہ کی رحمتیں برسے گی تقویٰ سیکھیں گے لال لکم تتکون تقویٰ سیکھنے والا مہینہ ہے لیکن ایک انسان اگر چاہتا ہی نہیں یہ تقویٰ تو رمضان آئے گی اور چلے جائے گی اس کو کوئی تقویٰ نہیں ملے گا یعنی اس میں دل کو اوپن کرنا ہوتا ہے دل کو کھولنا ہوتا ہے تقویٰ کے لئے تو جا کے تقویٰ ملنے کا چانس ہے مطلب کیا ہے دل سے جانا مجھے چاہیے تقویٰ بہت سے لوگ تو پہلے سے اوپن لی بولتے ہیں تقویٰ نہیں چاہیے بھائی یہ سب بھائی یہ سب تقویٰ وغیرہ ہمیں نہیں چاہیے ایسا کہتے ہیں اللہ مستان اللہ بعض لوگ ایسا بولتے ہیں سمجھتے ہیں ہم تو نارمل لوگ ہیں تقویٰ بہت اوچھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت میں انٹری ہے تقویٰ والوں کی جنت میں انٹری ہے تقویٰ والوں کی واضح قرآن کی آیتیں ہیں او عدت للمتقین جنت تیار کر رکھئے تقویٰ والوں کے لئے اللہ نے سب کے لئے نہیں ہے تقویٰ والوں کے لئے تو میرے بھائیوں آئیے اپنے دل کو اوپن کریں اور یہ سب سے پہلی اپیل ہے آپ کے سامنے آج کے اس درس میں کہ اب رمضان آ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو پوچھیں کہ بھئی ریالٹی کیا ہے حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے نا ہم لوگ امتحان سے گزر رہے ہیں دنیا میں ہم نے دنیا کو نہ بنایا نہ خود کو بنایا ہم تو بنے ہوئے ہیں ہمارا بنانے والا ہے اور جس نے بنایا وہ پھر بنائے گا مرنے کے بعد ختم ہونے کے بعد پھر بنائے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اور ایسا نہیں ہونے والا کہ بس جیے مرے ختم نہیں ریزلٹ آنے والا ہے اور ریزلٹ میں قیامت کا دن جب آئے گا تب کوئی شارٹ کٹ نہیں ہونے والا ہے کوئی سیٹنگ کام نہیں آئے گی کوئی دوست کام نہیں آئے گا کوئی رشتداری کام نہیں آئے گی وہاں کام آئے گے تو ایمان تقویٰ پرہزگاری آمال یہ ہے تو ہی تو بچنے والے اب تقویٰ چاہیے اور لازم چاہیے اگر ہم سمجھدار ہیں تو اگر ہمارے اندر یہ فار سائٹڈنس یعنی کہ آپ بھی سمجھے بھائی دیکھو میرے بھائی سامنے تو دیکھو جی کیوں رہے وہ تو دیکھو زندگی کیوں جی رہے ہیں وہ تو دیکھو سکلیر بات ہے اور انسان آپ کے میرے جیسے اکثر انسان ہے نا آنکھیں بن کر کے جیتے ہیں اپنے آپ کو ایک دھوکے میں رکھ کے جیتے ہیں سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے یہی سب کچھ ہے یہ دنیا ہے نا سب کچھ ہے ان کی لیکن حقیقت کیا ہے یہ دنیا جسے وہ سب کچھ سمجھتے ہیں اس کو چھوڑ کے سب لوگ جاتے ہیں اور کچھ بھی ساتھ میں لے کے نہیں جاتے ہیں جتنی پراپٹی بنی جتنا پیسہ جمع کیا جو کچھ سے شوق تھا جو کچھ سے تعلق تھا سب کے سب چھوڑ کے جاتے ہیں رشتے داری دوست وغیرہ کوئی نہیں ہوتا ہے ساتھ میں جاتے ہیں اور چل بستے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے ہاتھ میں لیکن ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے وہ ہے ان کے ایمان اور ان کا عمل اور یہ ریالٹی ہے میرے بھائیوں تو حقیقت یہ ہے یہ ریالٹی سے کیا ہم بھی ان سارے لوگوں کی طرح آنکھیں بن کر کے زندگی گزاریں گے یا ہم اس ریالٹی کو پہچانتے ہوئیں آنکھیں کھول کے جائیں گے انشاءاللہ اور حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چوبیس تقریبا جگہوں پہ کہا کیا تمہا پس عقل نہیں ہے کیا تم سوچتے نہیں ہو اکل نہیں ہے تمہارے پاس مطلب ایک انسان کے بیسک اکل بھی ہوگی تو اس کو اتنا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی امتحان ہے پاس ہونا ہے مجھے امتحان کے ٹائم پہ فیل ہو جاؤں گا یہاں پہ آکے ایشو آرام کروں گا کوئی امتحان میں اگزیم میں گیا آرام کر رہا ہے بعد میں ریزلٹ آئے تو فیل ہو گئے بھائی ساتھ تو کوئی بھی کہے گا بے وکوف انسان ہے بھائی اگزیم میں جا کے کیوں سونے کی ضرورتی بعد میں آرام کر لیتے تھے اگزیم میں تو تھوڑا تینات رہو تھوڑا اگزیم پہ فوکس کرو یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے تو میرے بھائیوں یہ تقویے والا مہینہ سیکھنے والا مہینہ فیض ایک بار آ رہا ہے لیکن یہ آ کے چلے جائے گا اگر ہم لوگ اس کو دل میں welcome نہیں کریں گے تو پہلے میں آپ کو سب سے پہلے ہم سب کے لیے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ ایک دعوت ہے کیا دعوت ہے کہ دل کو open کروں کہ مجھے تقویے چاہیے مجھے تقویے چاہیے یہ feeling کے ساتھ داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تقویے سیکھنے والا مہینے میں ہم تقویے سیکھ کے آگے بڑھیں گے اور بہت بڑی چیز ہے تقویے تو یہ سب سے پہلی چیز ہے آپ کے ساتھ میں دوسری چیز میں یہ بھائیوں جب یہ فوکس جب لوگوں کا نہیں ہوتا ہے گول پر تو کیا ہو جاتا ہے اس کے result میں اس کے result میں آپ کو کیا ملے گا کہ لوگوں نے رمضان کو دوسری چیزوں کا مہینہ بنایا ہے اور میں آپ کے سامنے چند چیزیں ایسی بتانا چاہتا ہوں جو حقیقت میں رمضان کے مہینے کو hijack کرتی ہے hijack جیسے hijacking ہوتی ہے نا گاڑی plane کی hijacking ہو گئی کہ plane جا رہی تھی یہاں سے فلان جگہ پر بیچ میں کچھ hijacker آگیا آ کر کے pilot کے پر ساتھ پر گن رکھ کر کے دوسری جگہ ہی اڑا کے لے کے چلے گئے جہاں جانا تھا وہاں نہیں کئی اور چلے گئے یہ hijacking بولتے ہیں تو ایسے ہی ہماری رمضان کو hijack کرنے والی چند چیزیں ہیں جو رمضان کو hijack کر لیتی ہے مطلب رمضان کا مہینہ مقصد کیا ہے لال لکم تتقل تاکہ تقوی سیکھ لو تو تقوی سیکھنا اس کا مقصد ہے لیکن بعض چیزیں ہیں جو رمضان کو ٹیک آور کر لیتی ہیں کچھ اور ڈائریکشن میں اڑا کے لے کے چلے جاتی ہے یہ رمضان جو مقصد ہے تقوی سیکھنا وہ رمضان کہیں اور چلے جاتی ہے تو کیا چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ رکھے ہیں مطلب روزے کا مہینہ ہے زائرسی بات ہے لیکن اتنا زیادہ فوکس کھانے پینے پہ ہوتا ہے اتنا زیادہ فوکس کیوں؟ رات ہے کھانے پینے کے لئے افکارس کھانے پینے کے لئے الحمدللہ افطار کرو لیکن کھانے پینے کا فوکس اتنا زیادہ اتنے اتنے ٹائپ کی چیزیں ہیں اب زائر سے باتیں کوئی چیز حاصل کرنے میں پکانا پڑتا ہے اب پکاتی کون ہیں ہماری گھر کی عورتیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مہینہ ان کے لئے بھی تقوی سیکھنے والا مہینہ ہے وہ ان کے لئے بن جاتا ہے کوکنگ والا مہینہ اکثر عورتوں کا یہ کہنا ہے وہ کہتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں باقی مہینوں کے بنسبت بہت زیادہ وقت کوکنگ میں ڈالنا پڑتا ہے اب ہماری گھر کی عورتوں کا جو معاملہ ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ جس مہینے میں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ نہیں کر پاتی ہیں تو ان کا تقویے کا لیول کم ہوتا ہے اور گھر کی عورتوں کا کم ہوا تو اس کا اثر ان کے شہروں پہ پڑتا ہے اس کا اثر گھر کے سارے لوگوں پہ پڑتا ہے بچوں پہ پڑتا ہے اگلی پیڑی پہ پڑتا ہے تو اس سے بہت بڑا فوکس چلے جاتا ہے اگر آپ جگہ جگہ پہ دیکھو میں نے کچھ سروی بھی کیا اس بارے میں اور دیکھا بھی پولنگ بھی کیا میں چند دل پہلے ایک کلاس پڑھا رہا تھا جس میں میں نے یہ سوال پوچھا اور سوال کے جواب میں 85% لوگوں نے کہا کہ رمضان میں ککنگ کی وجہ سے بہت زیادہ ٹائم چلے آتا ہے پکانے کی وجہ سے تو کھانے پینے کے چکر میں تو میرے بھائیوں یہاں پہ آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ چند چیزوں سے زیادہ آگاہ رہنا ہے کیونکہ جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کلو کھاؤ پیرو لیکن وَلَا تُصْرِفُ ضائع مت کرو حد کو تجاوز مت کرو اور کھانا پینا اس کے بارے میں واضح حدیث ہم سب کے لئے گیاد دھیانی ہے اللہ کے ربیر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتہائی کھانے کے لئے پیٹ کا وَصُلُصُلِّ شرابی اکتہائی پینے کے لئے وَصُلُصُلِّ نَفَقی اکتہائی ہوا لینے کے لئے ملکہ اکتہائی کھالی رہنا چاہی ہے جس سے کہ ہم ہوا لے سکیں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے یہ حدیث عبدالعود میں تھی صحیح سنت سے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب نے فرمایا کہ مومن ایک آتڑی میں کھاتا ہے اور ایک کافر انکار کرنے والا سات آتڑیوں میں کھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا گول ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا جس میں زندگیوں میں جس کے پاس مقصد نہیں ہوتا ہے وہ بس زندگی کی لذتوں میں مقصد ڈھونڈتا ہے اس کے لئے آگے کچھ ہے ہی نہیں نا یہ دنیا کیا ہے بس عیش و آرام ہے تو اس کے لئے پوری لذتیں نہیں تو زندگی کا خالیپن کٹنے کو آئے گا تو وہ کہاں لذتیں ڈھونڈتا ہے ایک ایمان والا تو اللہ سے تعلق اس کا ہوتا ہے تو جب سجدہ کرتا ہے الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے جب ذکر کرتا ہے دل کو سکون ملتا ہے لیکن جس کے پاس زندگی میں مقصد نہیں ہے اس کی زندگی تو خالی ہے نا اس کے لئے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ کھانا کچھ پینا یہی ہے all of it تو میرے بھائیوں آپ کے سامنے کیا بات رکھ رہا ہوں کہ رمضان کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے سب سے پہلے کھانے پینے کو نمبر دو سستی بعض لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور ایک بجے اٹھتے ہیں سہری کر کے سوئے ہیں ایک بجے اٹھ رہے ہیں دو بجے اٹھ رہے ہیں تین بجے اٹھ رہے ہیں اور رمضان ان کے لئے ایک سستی والا مہینہ بن گیا ہے اور بہت سے لوگ انہیں بتاتے بھی کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اللہ بہت سست ہونا جسٹیفائیڈ ہے تو یہ سستی والا مہینہ نہیں ہے وہ سستی کیا کرتی ہے ہائیجیک کرتی ہے رمضان کے مین مقصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اور شام کے جو اسکار سکھا ہے تو وہ صبح شام کے اسکار کے اندر یہ دعا ہے اللہ ہماری نی اعوذ بکا من القسلی اللہ میں تیری پناہ مانتا ہوں سستی سے یعنی سستی اچھی چیز نہیں ہے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانتا مانگا کرتے تھے سستی سے کیونکہ ایک سست انسان نہ دنیاوی اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے کچھ فائدے کا کام کر سکتا ہے وہ تو سست انسان ہے مطلب دنیاوی اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی فیل ہو جاتا ہے تو سستی ٹیک اوور کر لیتی ہے بہت سے لوگ ایسا شیڈیول بہت سست مہینہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں چست رہنا ہے نارمل چست رہنا ہے اور روزہ رکھیں اللہ کے لئے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کا عجر دے گا تو یہ دوسرا ہائی جیکر ہے ایک تیسرا ہائی جیکر ہے رمضان کا وہ ہے گیمی بعض لوگوں نے کیا لگت رکھا ہے کہ رات بھر جاکتے ہیں کیونکہ ایسا سوچتے ہیں کہ سو جائیں گے تو سہری میں سو جائے گی تو اس لئے رات بھر جاکتے ہیں اب جا گئیں گے تو کیا کریں گے تو وہ لوگ گیمیگ میں لگ جاتے ہیں یہاں تکا کہ مجھے تاجب ہوا جب میں اس ٹاپک پر سروے کر رہا تھا تو اللہ مستحان مطلب اللہ کی پناہ میرے بھائیوں میں نے یہ دیکھا کہ کچھ گیمیگ ایپس وغیرہ میں خاص رمضان سپیشل رمضان سپیشل گیمیگ کے اندر تاجب ہوا مجھے مطلب مجھے کچھ ایسے جو گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر کوئی وائلنس والی گیمز ہوتی ہیں اس کے اندر مجھے ملا فلان کا رمضان سپیشل کمپوٹیشن کیونکہ ان کو پتا ہے رمضان سپیشل مہینہ ہے جہاں پہ اس کے اندر ان کا بزنس گرو ہوتا ہے گیمیگ کا مہینہ کیا ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے ہوتا تھا کہ مسلم محلوں میں دیکھو تو لائٹ ہی لگتی تھی پھر سب لوگ بیٹھے ہیں کوئی بیڈ ونٹن کھیل رہا ہے کوئی کیرم کھیل رہا ہے رات گزار رہے ہیں تک کہ صبح سیری تک جاگیں گے پھر سیری کر کے سویں گے اور پھر آدھا دن پونہ دن سونے میں جائے گا تو یہاں پہ کیا ہے معاملہ کہ ابھی وہاں سے آگے بڑھ کے اونلائن گیمیگ میں آگے اب اونلائن گیمیگ میں خاص رمضان سپیشل ہے رمضان ہے کونسا مہینہ گیمیگ کا مہینہ لگ رہا ہے اعوذ باللہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں گیمیگ والا مہینہ بن گئے کیسے ہائیجیکرز ہیں نا کیونکہ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تقویٰ سکھنے والا مہینہ ہے تو بہت سارے ہائیجیک کرنے والے چیزیں ہیں جو لوگوں میں عام ہوتی ہے اس مہینے میں تو یہ بھی ایک چیز ہے اور حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی وہ لوگوں کی چیزیں جن کے پاس زندگی میں کچھ نہیں ہوتا زندگی کا کھالی پن ان کو کٹنے کو آتا ہے جن کو زندگی کا مقصد ہی نہیں معلوم ہے جن کو زندگی میں پتا ہی نہیں ہم کر کیا رہے ہیں آخر میں دنیا میں بھئی ہم ایک امتحان سے گزر رہے ہیں ایک زیم ہے یہ اس کا ریزلٹ آئے گا اللہ کو جواب دینا ہے ایک ایک منٹ کا جواب دینا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی مغمون فیہما کثیرو من الناس صحیح بخاری کے حدیث ہے دو نعمتیں ہیں اکثر لوگ زائے کر دیتے ہیں اچھی سہت اور فری ٹائم تو اکثر لوگ یہ چیز زائے کر دیتے ہیں یہ کومن بات ہے بھئی ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ کیا کیے تم نے کیا کیے تم نے قیامت کے دن کا سوال ایک پہلا سوال ہے زندگی کہاں گزارے کیا کر رہے تھے زندگی میں مال کہاں سے کمائے جو تمہیں پتا تھا اس پر عمل کتنا کی سنن ترمیدی کی حسن سنت سے حدیث ہے تو میرے بھائیوں یہ سوالوں میں ایک سوال جو ہے نا زندگی کہاں گزارے تو اس میں وہ لوگ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے اللہ میں یہ گیم کھن رہا تھا وہ گیمنگ میں لگا ہوا تھا اور ایک چیز مجھے تاج ہوا ایک اور ہائیجیکر سوشیل میڈیا ایک رپورٹ مجھے ملی انٹرنیٹ پر جس کے اندر رمضان سے پہلے رپورٹ تھی 2020 کی رپورٹ تھی لیکن یہ نارمل ہر سال کی ٹرنڈ ہے بلے کہ رمضان is peak season for social media کیونکہ بہت سائے لوگ social media میں normal دنوں سے زیادہ time گزارتے ہیں رمضان میں بلے business time ہے ہمارے advertisement revenue بہت بڑے آتا ہے کیونکہ لوگ جب social media میں time گزارتے ہیں وہاں ad بھی زیادہ آتی ان کے سامنے تو ان کا business time ہے رمضان تو یہ ایک اور hijacker ہے social media تو لوگ رات جب جاتے ہیں نا زبرستی کی رات جاگنا یعنی یہ والی وہ تاک راتوں میں دعا اللہ کی عبادت کے لئے جاگنا الگ ہے social media sports sports channels دیکھنے کا time بڑے آتا ہے تو یہ بھی ایک hijacker ہے جو رمضان کے اصل مقصد کو hijacker کر رہا ہے ایک اور hijacker اس میں کیا ہے رمضان کے تعلق سے اور وہ ہے کیا ہے آپ لوگ بتائیے میں نے جو بتایا جی cartoons 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 television اور یہ سب چیزیں جو ہے اور خاص طور سے کیا ہونا ٹی وی کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے ٹی وی بن کر کے رکھ دیتے تھے لیکن جب آپ سے جب سے موبائل ہاتھ میں آیا تو موبائل تو بن کر کے رکھ نہیں سکتے ہیں تو سب وہ open ہی رہیاتا ہے حالانکہ ہونا کیا چیز ہے جو نامدار ماشاءاللہ تقویے والے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی چیز ہمارے فیملی تو کم سے کم رمضان میں یوٹیوب پہ لاکٹ لگا دو فیس بک پہ لاکٹ لگا دو کیونکہ آف کارس اس کے اندر دینی پروگرامز بھی آتے ہیں ہمارے اسلامی پروگرامز بھی آتے ہیں یہ ویڈیو بھی جائے گی یوٹیوب پہ لیکن وہی تو خطرہ ہے کہ بھئی کیا کریں کچھ تو کرنا پڑے گا تاکہ ہماری رمضان ہائیجیک نہیں ہو جائے سوشل میڈیا ہائیجیک کر لیتی ہے اور یہ سارے چیزیں جو آن لائن ہیں وہ بھی ہائیجیک کرتی اور بتائیے اور بتائیے آپ سب میں سے آپ کا کیا مشہور ہے اور کونسا ہائیجیک کر دیکھا ہے آپ لوگوں نے ہاں یاد آ گیا شاپنگ شاپنگ میں جب سروے کر رہا تھا تو میں نے سروے میں ایسی مجھے کئی امیجز ملی رمضان شاپنگ فیسٹیویل ہاں اچھا جو لوگ مسلم علاقوں میں شاپنگ کا سب سے پیک سیزن رمضان ہوتا ہے ہاں تو خاص طور سے آخری حصہ جو سب سے بیسٹ حصہ ہے وہ سب سے پیک سیزن ہوتا ہے رمضان کا سب سے بیسٹ سیزن ہوتا ہے اب اس میں جب جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ سب سے زیادہ لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں تو کیا کریں میے بھائیوں یہ رمضان ہے نا اب ڈیلز کونسے نئے نئے آ رہے ہیں سٹاک کونسا نئے آ رہا ہے ارے کیا نیا سٹاک آ رہا ہے کونسی ورائٹی کہاں چھی مل رہی ہے یہ دکان نہیں کھلی ہے یہاں پہ سٹاک اچھا دکھ رہا ہے ڈھنڈو کہاں پہ اچھی چیز مل جاتی ہے یہ سب چیز میں رمضان جاتی ہے یہ بھی ہائی جائکر ہے کہ نہیں ہے بلو مین جو ٹائم دیکھو چوبیس گھنٹے ہی ہے چوبیس گھنٹے ہیں اب چوبیس گھنٹے یا تو بازار میں گزریں گے یا تو تراویی قیام اللہ لیل عبادت قرآن کی تلاوت وہاں جائیں گے مطلب کہاں سب کے سب تو نہیں ہو سکتا تو بعض لوگ یہ سن کر بہت افنڈ ہویا تھے بولے کہ کیا ہم لوگ اید کے دن نئے کپڑے نہیں پہنیں گے بولو کیا اید کے دن کیا پہننے کہا گیا ہے جو کپڑے آپ کے پاس ہے اس میں سے اچھا پہنو یہ کہا دیا گیا نیا ہی پہنو جو ہے اس میں سے کیا اچھا ہے اور نیا لینا ہے تو کچھ اور کرو رمضان ہماری پوری شاپنگ میں جاتی ہے اس میں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی مہینہ دینا ہی ہے شاپنگ کے لیے تو ایسا کرتے ہیں شابان شاپنگ فیسٹیویل بنا رہا تھے شابان شاپنگ کا مہینہ بنا دو اگر بنا نہیں ہے کسی مہینے کو ابھی شابان چل رہا ہے اور ما شاہلو چند دن بچے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے مشورہ رکھ رہا ہوں کہ کیوں نہ ایسا کریں شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیتے ہیں مطلب شاپنگ کرنا ہی ہے لوگوں کو اب ان کو اگر یہ ہم کہیں کہ شاپنگ مت کرو تو ان کے دل پر محب بھاری گزرتی ہو حالانکہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ ایک بار ایسا بھی ہوا تھا جیسے حیدرباد کے لوگوں کا ایک منہ آرٹیکل پڑا تھا کہ وہ لوگوں نے یہ ڈیسیشن کیا تھا کہ لوگ ڈاؤن جب تھا لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ رمدان شاپنگ نہیں کریں گے کہ بھئی وہ پیسے آپ کے پاس جو ہے گریبوں میں دو لوگوں گھر میں انا جھ بھرو تو الحمدللہ اچھی چیز تھی شابان اب مجھے پتا ہے کہ یہاں ایک اعلان کرنے سے سب جگہ آپ کے مارکٹ ٹرینڈ بدل نہیں جائے گا لیکن چلو ہم سب مل کے کیا بولتے ہو آپ لوگ سب ہم لوگ سب مل کے ارادہ کریں کہ رمدان شاپنگ کو ہائیجیک کرنے نہیں دیں گے رمدان کو جو شاپنگ کرنے ہیں شابان نہ کر لو اور رمدو اور رمدان کو عبادت کے لئے فوکس کریں کیا بولتے ہو آپ سب سہمت ہے کہ رمدان کو شاپنگ سے فری کر دیتے شاپنگ فری رمدان شاپنگ فیسٹیویل رمدان نہیں شاپنگ فری ہے اینے فری والی نہیں کہ فری میں مل رہا ہے شاپنگ فری ہے اینے شاپنگ نہیں رمدان میں تو ٹرینڈ چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی شاپنگ فسٹیویل کیا بنانا چاہیے شابان اب چلو اچھا میں آپ کو یہ کہنا میرے کیونکہ میں خود ریٹیل بزنس میں ہوں کپڑوں کا میرا کاروبار ہے میرے ذریعہ ماش کے طور پر میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہے اور یہ اس سال ہم لوگ خود نوٹس کر رہے ہیں شابان میں ریئرلی سیلز بڑے ہیں ہم لوگوں کے الحمدللہ یعنی یہ ایک اچھی چیز میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اور شاید ایسے ہم خیال لوگ بہت سارے ہیں جو شاپنگ میں شاپنگ کر رہے ہیں تو میں آپ سب کے سامنے بھی پروپوزل رکھ رہا ہوں اور جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ذرا اس بات کو وائرل کرنے ہی کوشش کرو کہ شابان میں شاپنگ کر لو رمضان کو آف سیزن مہینہ بڑا مطلب جو مسلم علاقے میں لوگ ہوتے ہیں ایسا سین دیکھنا چاہیے رمضان چل رہی ابھی کہاں بزنس آئے گا سب لوگ عبادت کر رہے ہیں ابھی بزنس آئے گا رمضان میں شابان ہے پیک سیزن ہے ایسا بنانا چاہیے اب یہ خواب کب پورا ہوگا ہو سکتا ہے زندگی جیتے جی نہیں دکھنے ملے لیکن چلو بات کرنے سے کون روک سکتا ہے ہاں ہم سب مل کے بات کریں گے کیا بلتے ہو بھئی آپ کے سرکل میں بات کرو آپ آپ کے فرینڈ سرکل میں بولے بھئی شابان کو شاپنگ کا مہینہ بنائیں گا گر بنانے کا یہ کسی مہینے کو کیونکہ میں یہ بنایا تو کسی نے objection لیا بولے شابان شاپنگ مہینہ کیسے بنا سکتے ہیں تو کیا کریں بولے شاپنگ یہ نہیں کرو تو لوگ نہیں کرنے ماننے والے کون بول رہا ہے اور اسلام نے روحبانیت کی زندگی بھی گزانے نہیں کہا ہے لیکن اگر کسی مہینے کو دینے کا یہ تو چلو شابان دے دیتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کے لئے انشاءاللہ کیا بولتے ہو آپ لوگ سب سہمتے ہیں آپ لوگ کسی کا objection کسی کا کوئی objection اس بات پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہائیجیکرز ہے اب آئیے آگے بڑھتے ہیں سپوس کرو کہ ہم نے سارے ہائیجیکر کو ہائیجیک کرنے سے روک دیے کون کون سے سستی نہیں کھانا پینا میں کوئی نہیں بول رہا ہوں کہ رات میں بھی کھانا روزہ رکھو کھاؤ پیو زائے مت کرو اور نہیں کرو اور کر دینا کھانا پینا لگا رہتا ہے وہی سر پہ سوار ہے جیسے کہ لگتا ہے کھانا پینا یہ مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لئے روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانے پینے کو ہائیجیکرز نہیں کرنے دینا ہے انشاءاللہ اور گیمنگ کو ہائیجیک کرنے نہیں دینا ہے ویڈیو سوشل میڈیا یہ نہیں کارٹونز وغیرہ سپورٹس وغیرہ نہیں اور شپنگ کوئی ہائیجیکرز نہیں آئے گا ابھی کیا ابھی ہمائے سامنے سے وہ سب اوبسٹیکل تو کلیر ہوئے ابھی ہم اپنے مقصد پر فوکس کرتے ہیں میرے بھائیوں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں ذرا سوچو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جسے اللہ نے خاص تیار کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اِذَا دَخَلَ رَمَدَان جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فُتِّخَةَ تَوَّابُ الْجَنَّةِ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں پورے جنت کے کتنے دروازے ہیں آٹھ دروازے ہیں آٹھ دروازے کھول دیے جاتے ہیں سنن تیمیدی کی حدیث ہے وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْحَ بَاب کوئی بھی دروازہ بننی رہتا سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وَسُلْ سِلَةِ الشَّيَاتِين شیاتین کو جکڑ لیا جاتا ہے ابودعاو کی صحیح حدیث میں آتا ہے سُفِدَتِ الشَّيَاتِين وہ مَرَدَتُ الْجِن جو سرکش جن ہوتے ہیں انہیں جکڑ لیا جاتا ہے یعنی سب کے سب جنوں کو نہیں سب کے سب شیاتین کو نہیں لیکن بڑے بڑے جو ان کے بڑے بڑے سارے لیڈر بوس جیسا ہوتا ہے نا کمانڈر لیول کے سارے سب بڑے بڑے جتنے وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں جکڑ لیا جاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ مہینے کو اللہ نے خاص تیار کیا ہے ہمارے لیے یہ بڑے بڑے خطرے جو ہیں نا ان کو بند کر دیا ہے تاکہ ہم ان کے خلاف لڑ کے ان کو ہرانا سنجھ جائیں دیکھیں کیا ہوتا ہے مثال دیتا ہوں فائر فائٹنگ ہوتی ہے جیسے آنک بجھانا ہے اب آنک بجھانے میں آپ کو پتا ہے ٹریننگ کے اندر ان کو جو آنک دی جاتی ہے ٹریننگ کے دوران آنک دی جاتی ہے کیسی آنک نکلی آنک اور وہ نکلی آنک کو انہوں نے بجھا لیا تھوڑی آنک ہوتی controlled آنک ہوتی اس کو بجھا لیا بجھاتے بجھاتے confidence آتا ہے ٹریننگ ہوتی تو ان کو لگتا ہے ہم آنک بجھا لیں گے ان کے اندر وہ confidence آتا ہے کیا آنک confidence آتا ہے کہ ہم آنک کو بجھا سکتے ہیں اس confidence کی وجہ سے جب وہ real آنک میں بعد میں پہنچیں گے ٹریننگ ملیئے ان کو وہ چھوٹی موٹی آنگیں وہ نکلی آنک نکلی آنک ہوتی اصلی نہیں ہوتی آنک وہ نکلی آنک کو بجھا بجھا کے اتنا confidence آجاتا ہے اتنی training آجاتی اتنی صلاحیت آجاتی سیکھ لیتا ہے کہ پھر اصلی آنک کو بھی بجھانے کی confidence آجاتا ہے اب یہاں کیا ہے کہ ہمارے دشمن ہمارے دشمن جو شیطان ہے جو چاہتا ہے کہ ہم سب جہنم جائیں ہم سب وہاں کا اندھن بنیں وہاں پہ آنگ میں جلے وہ بھی جلے گا ہم بھی جلے اس کا یہی گول ہے اس کو ہمارے روپیہ ڈالر نہیں چھئے اس کو ہمیں آنگ میں پہنچانے گا اب اس مہینے میں بڑے بڑے جو شیاطین سب قید ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں ان کو تم ہراؤ ان کو ہراؤ تمہارا نفس بھی ہے ہمارا نفس بھی قید نہیں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا ہمارے اندر نفس ہے جو اچھائی کا حکم بھی دے سکتا ہے اور برائی کا حکم بھی دے سکتا ہے بگڑ گیا تو برائی کا حکم دے گا سوری یوسف کے آیت نمہ 53 ہے اور اچھائی کا حکم بھی دیتا ہے اندر نفسہ لامارا تم بھی سو نفس برائی کا حکم دیتا ہے یعنی بگڑا ہوا نفس ہوتا ہے نا تو برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نفس جو ہوتا ہے یہ بھی قید ہوتا ہے کیا یہ قید ہوتا ہے اس پہ چین جکڑا ہوا ہوتا ہے نہیں وہ آزادی ہے لیکن ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اوکے ابھی نفس کو ٹھیک کرنا ہے میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں رمضان کو کیسے آپ بیسٹ رمضان بنا سکتے ہیں آپ سب کے سامنے ایک بات ہے دیکھو رمضان میں ہمیں یہ ایک مہینہ مل رہا ہے تھوڑے دن نہیں ایک مہینہ پورا مہینہ یہ مہینے میں اگر ہم سب گول بنائیں کہ میری کیا کمی ہے اور وہ کمی کو اس ماحول میں اس موسم میں اپنے اندر سے ختم کریں ہی کوشش کریں تو ایک چیز ہوتی ہے habit habit عادت دیکھئے عادت کا کیا fundamental ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک انسان نے ایک چیز جس پہلی بار کیا تو اس کے لئے کرنا tough ہوتا ہے کرنا tough ہوتا ہے دوسری بار کرتا ہے تو اس سے تھوڑا آسان ہوا تیسری بار اس سے آسان چوتھی بار اس سے آسان پانچی بار اس سے آسان چھٹی بار اس سے آسان آسان ہوتا جاتا ہے اور پھر جا کر میرے بھائیوں جب ایک چیز کرنے کی ہمیں ایک عادت ہو جاتی جب ایک ایسے لیویل پہ ہم پہنچتے ہیں کہ عادت ہو جاتی تو پھر وہ کرنے میں جو struggle ہوتا ہے struggle وہ نہیں کرنا پڑتا ہے ذرا point سمجھیں دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ایک نیک کام کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ایک اچھی چیز جیسے مثال کے طور پر قرآن پڑھنا ہے اب قرآن پڑھنے میں ایک شخص سوچے کہ چلو میں قرآن پڑھوں تلاوت کروں ترجمہ پڑھوں تو یہ جو ہے یہ جو عادت ایک پہلے دن پڑھ رہا ہے تو اس کو struggle کرنا پڑا دوسرے دن اس سے تھوڑا آسان ہوا تیس دن جب کر لیا انتیس یا تیس دن تو اس کے لیے ایک اتنے دن کی practice ہو گئی اب یہ ایک psychology کا field ہے جہاں الگ الگ experts کیا بتاتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں 66 days تک جب کوئی کام کر لو تب وہ عادت بن جاتی بعض لوگ کہتے ہیں کہ 35 days 40 days الگ الگ theories ہیں کوئی چیز 23 days کچھ لوگوں کا کہنا ہے الگ الگ حقیقتی ہے نا الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ time لگتا ہے کوئی عادت بننے میں کم time میں بھی بنتی کوئی عادت تھوڑا زیادہ time بھی لگتی لیکن ایک مہینہ اچھا time ہے مطلب کیا اس کے اندر ہم جب کوئی چیز کر کے regular کرتے جائے تو وہ chance اچھا ہے کہ وہ ہماری system میں داخل ہو جائے یہ بات جو ہے میں بھائیوں اس کی importance جو بات اتنی amazing بات ہے یہ بات کو اگر آپ سمجھ جائیں یہ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یعنی بات کیا ہے کہ رمضان میں ہم سب اچھی عادتیں بنا کر کے آگے بڑھیں کچھ اچھی habits create کر لیں اپنے اندر جیسے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رد الفتن علی القلوب فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی beginning میں ہی ہے تقریبا فرس ففٹی حدیث میں ہی ہے یہ حدیث فتنے دل پہ پیش کی جاتے ہیں جو کوئی دل اس فتنے کو لے لیتا ہے قبول کر لیتا ہے نقطتن سودان اس کے دل پر کالا نکتہ آجاتا ہے فیمس حدیث ہے یہ حصہ لیکن فیمس ہے آپ کو پتا ہے نا کالا نکتہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے توبہ کیے تو کالا نکتہ مڈی آتا ہے اگر اور ایک گناہ کیے تو اور ایک کالا نکتہ اور ایک کالا نکتہ یہاں تک آ کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے یہ حدیث بہت فیمس ہے لیکن یہ جو صحیح مسلم کی جو میں حدیث ابھی پڑھ رہا ہوں اس کے اندر دو باتیں دی گئی وَأَيُّ قَلْبِنْ أَنْكَرَحَ جو دل اس فتنے کا انکار کرتا ہے نکتہ نکتہ تُن بیدان فی قلبی ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے اس کے دل پہ ایک صفید نکتہ آتا ہے کتنی پیاری بات ہے کہ صفید نکتہ کب ملتا ہے جب فتنہ دل پہ پیش ہوا اور اس نے کیا کیا ہاں انکار کیا تُورَدُ الْفِتَنَ عَلَى الْقُلُوبِ قَلْحَسِيْرُ اودن اودن چٹائی کی طرح چٹائی میں ہوتی ہیں دیکھو چٹائی ہے اس کے ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی ایک لکڑی کے بعد دوسری لکڑی بہت سا ہی لکڑیاں ہیں ایسے بہت سارے فتنے دل پہ پیش ہوتے ہیں یعنی کیا ہے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے اب اس کے دل میں شیطان ایک خیال دالا بلے ایسا کرو اب وہ فتنے کو اگر اس نے قبول کیا تو کالا نکتہ آئے گا اور وہ فتنے کو اگر اس نے انکار کیا شیطان نے کہا یہ کرو اس کے نفس نے کہا یہ کرو لیکن وہ کہتا نہیں کروں گا تو انکار کیا تو کیا ہوا سفید نکتہ ملتا ہے یہ معاملہ چلتے جاتا ہے جب دو ٹائپ کے دل بن جاتے ہیں اس میں سے ایک کالا اور ایک سفید اب وہ سفید دل کے تعلق سے کہا گیا جو سفید والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل صفا وہ ایک سفید چمکتے ہوئے پتھر کی طرح ہوتا ہے کہ اس پہ پھر فتنہ اثر نہیں کرتا جب تک آسمان و زمین باقی ہیں مطلب وہ فتنہ جو دل پہ آتا ہے نا تو دل ہل جاتا ہے اور یہ معنو کرو نہیں کرو کرو نہیں کرو ایک سٹیج آتا ہے کہ پھر وہ فتنوں کا اثر نہیں ہوتا مطلب میں کیا بتا رہا ہوں دیکھو آپ لوگ سمجھو ایک حیبٹ کی شروعات میں کیا ہوتا ہے عادت کی شروعات میں شروعات میں سٹرگل ہوتا ہے جد و جہکنی ہوتی جہاد و نفس کرنا ہوتا ہے لڑنا پڑتا ہے کروں گا لیکن لڑتے 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 کرتے 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 ایک دن آتا ہے جب وہ آسان ہونے لگتا ہے کام اب یہاں کیا ہے ایک کم ہی کیا ہے کمزوری لوگ کیا کرتے ہیں کچھ چیزوں کو رمضان کے ساتھ فکس کر دیتے بلے رمضان یعنی نماز رمضان یعنی قرآن حالانکہ نماز صرف رمضان کے لئے تھوڑی ہے نماز تو سال بھر کے لئے ہے قرآن تھوڑی رمضان کے لئے ہے رمضان میں زیادہ پڑھو لیکن قرآن صرف رمضان کے لئے نہیں ہے سال بھر کے لئے ہے رمضان یعنی ٹیو بے ہائی نہیں رمضان یعنی نو میوزک نہیں سال بھر کے لئے ہے اب ہونا کیا چاہیے میرے بھائیوں وہ habit کو لے کے آگے پڑھنا چاہیے آگے کی لائف میں یہ رمضان سے میں نے یہ چیز حاصل کی ایسا ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا احب الامالی اللہ مادو بیما وینقل سب سے پسندیدہ عمال اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جس میں دوام ہے ہمیشہ یہ چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو چاہے تھوڑے سے کیوں نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے رمضان کا مہینہ جس کے اندر ہم habit بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم سب پلان کریں آپ سب پلان کریں ہم سب پلان کریں کہ یہ رمضان سے کون سی habit بنانا ہے عادت عادت وہ چیز ہے جو کرنے میں اتنی جد و جہد نہیں کرنی پڑتی automatic بھی بن جاتی ہے اچھا عادت جو بری بھی بنتی اچھی بھی بنتی ہے تو اچھی عادتیں بنانی ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں بعض لوگوں کی زیادہ کھانے کی عادت بن جاتی ہے رمضان سے بعض لوگوں کی سستی کی عادت بنتی ہے رمضان سے اور کچھ شاید لوگوں کی شاپنگ کی بھی عادت بن جاتی ہوگی کچھ لوگوں کی گیمنگ کی عادت بنتی ہوگی لیکن ہم بات کر رہے ہیں وہ hijacker کو تم میں پہلے ہی روک دیا اب ہم اچھی عادت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو میرے بھائیوں کیا کیا اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں چلو بولو عادت کیا اچھی عادت بنا سکتے ہیں آپ سب بک بولو پانچوں وقت نماز باجماعت پڑھنے کی عادت کہ کوئی انسان عادت بنا ہے کہ نہیں میں مسجد جاگے پڑھوں گا انشاءاللہ رمضان سے عادت بنا سکتا ہے ایک انسان ہو سکتا ہے کوئی already پابند ہے لیکن جس کے اندر کوئی کمی ہے تو وہ ایک عادت create کرنے کی کوشش کر سکتا ہے چلو آپ سب اور مثالے دوں very good ماشاءاللہ اچھی مثال دی بھائی نے مطلب روزہ رکھنے کی عادت لے کر آگے جیسے شوال میں ہم لوگ کیا ملتا ہے چھے دن روزے کیوں تاکہ عادت چھوڑو مٹ ٹوٹل عادت کو کچھ continue رکھو ہے نا شوال میں چھے دن ہے نا جی اور بولیے قرآن پڑھنا عادت بنا کر سال بھر continue کرنا انشاءاللہ اور میں آپ سب کو گول دیتا ہوں میرے بھائیوں آپ سب ایک گول بناو کہ قرآن سے بہترین تعلق جوڑو اس مہینے میں بہترین تعلق جوڑو اور گول بناو اس کو قرآن سے اچھی تعلق جوڑنے کی عادت بناو اور بتائیے مثالیں ماشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھنا لوگوں کو کیا ہوتا ہے نا بچوں کو ذرا بھی دھیان نہیں دیتے بچے کچھے یہ چلر پاٹی یہ سب ایسے کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں ان کو اہمیتی نہیں دیتے جبکہ کل کا انویسمنٹ ہے ہمارے تو یہ بھائی نا ماشاءاللہ اچھی بات بلے بھائی قائدہ پرانہ سب قائدہ نہیں بلکہ جو بھی چیز دین کی تربیہ دین کی تعلیم ان کو دینا خاص طور سے جن کو اللہ نے کوئی چیز دی ہے سمجھ یاد دکھو سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس دنیا میں کیا ہے دین کی سمجھ ہے اللہ جس کے ساتھ خیر خیر عادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور بتائیے اور کچھ اچھے گولز دو چلو عادت کیا لائیں گے اور عادت کونسی بنائیں گے انشاءاللہ رمضان میں چیریٹی صدقی کے عادت ماشاءاللہ بلکل سی کیونکہ بعض لوگوں کو کہ پیسہ ہاتھ نکال نہیں پاتے مطلب پیسہ آیا تو آیا نکلتا نہیں ہے بہت بھاری گزرتا ہے دل پر تو نہیں دینی کی عادت تھوڑا بھی ہے تو تھوڑا دو بھائی یاد دکھو تو نبی صلی اللہ 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 صل میں پیدا کر سکتے ہیں ہم سب انشاءاللہ کوئی اچھا گول صبح شام کے اسکار کی پابندی کیونکہ صبح شام حفاظت چاہیے کے نیچے صبح شام کے اسکار جس میں حفاظت ہے جس میں ذکر ہے اللہ کی یاد ہے اللہ کی مدد طلب کرنا ہے یہ سب بہترین چیزیں ہیں کیوں نہ پیدا کریں عادت بہترین عادت ہے پیدا کرو انشاءاللہ جی اور بتائیے سنت موقعات پڑھنے کے عادت کہ بارہ رکھاتے ہیں جنت میں گھر ہے نا بارہ رکھاتے ہیں تو اچھا گولز بنائیے آپ سب اپنے طور پر بنائیے کہ کونسی عادت create کریں گے اس رمضان میں انشاءاللہ بہترین عادت بنانے کا موسم آ رہا ہے شیطان قید ہے جنت کے دروازے کھلے ہیں جہنم کے دروازے بننے ہیں چلیے اب میں بھائیوں میں آپ سب کو آخری سیکشن پر آتا ہوں کہ کیسے ہم اور کیا کر سکتے ہیں اپنی رمضان کو outstanding بنانے کے لیے outstanding یعنی کہ normal name best تو ایک چیز تو آ چکی ہے اچھے اچھے عادتیں بنانا ایک چیز تو آ چکی ہے کہ تقوی کے لیے اپنے آپ کو open کرنا کہ مجھے تقوی چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے چاہیے مجھے چاہیے یہ چیز کیونکہ نعمت اللہ کی میں بھائی ہوں قیامت کے دن جو لوگوں کے پاس جو لوگ ناکام ہوں گے ان کے پاس جو کچھ زمین پر ہے اس کا دگنا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو بچانے پہیں گے ایک چیز یہ ہے کہ ہم رمضان کا outstanding کیسے بنائیں تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ رمضان آپ کی outstanding بن سکتی ہے اگر آپ قرآن سے بہترین تعلق جڑیں اور تعلق کیسے جڑیں قرآن پڑھنا ہے عربک مطن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ عربک مطن بھی پڑھنا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ترجمے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور میں آپ سب کو ایک بات کہوں کہ حقیقت میں نا تیس دن میں ختم کرنا ایک tight target ہے رمضان کے تیس دنوں میں آج کے عام لوگوں کے level کے حساب سے ان کے لیے ایک tight target ہے عربک بھی پڑھنا اور ترجمہ بھی پڑھنا تو آپ سب کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا ہے پروگرام رمضان سے تھوڑے دن پہلے ہو رہا نا ابھی سے start کر دو ابھی سے ہی start کرلو تک رمضان کے آخر تک ختم تو ہو جائے ایک goal انشاءاللہ قرآن بھی پڑھ لیں اور ترجمے کے ساتھ اور تھوڑی تھوڑی تفسیر تھوڑی 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 تفسیر کے ساتھ آپ کے پاس ترجمہ تفسیر والا کوئی قرآن ہونا لازم ہے اور قرآن ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو قرآن کا کوئی اچھا app download کرو قرآن کا اچھا app download کرو انگلش میں تفسیر میں کثیر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تفسیر میں کثیر کے بہت سارے apps میں تفسیر میں کثیر ملتا ہے اردو میں آسنل بیان اور بلکہ انگلش میں بھی آسنل بیان آ چکا ہے انگلش میں بھی آسنل بیان بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تو کوئی app کے ذریعے یہ target بنا انشاءاللہ یہ مہینے میں ختم ہو اور outstanding رمضان کیسے بن سکتی ہے ایک اور چیز ہے بہت اچھی تراوی ہو جائے بہت اچھی تراوی ہو جائے اتمنان والی تراوی دیکھو کونسی area میں آپ کو وہ کہاں پہ اچھی تراوی مل جائے اور کیا ہوتا ہے نا ملوم ہے لوگوں کا demand جیسا ہوتا ہے نا ویسے ہی supply ہوتا ہے ہاں ہوتا کیا ہے جہاں پہ fast speed والی تراوی ہوتی وہاں public زیادہ جانے لگتی ہے پھر جہاں جہاں کے دوسری جگہ آگے trustee کیا دیکھتے بھولے وہ مسجد میں fast speed والے امام ہیں تو وہاں زیادہ public جا رہی ہے پھر اپنے امام کو بولتے ہیں بھائی صاحب تم اب بھی زیادہ fast پڑھاؤ تھوڑا پھر کیا ہوتا ہے public demand کے حساب سے اماموں کی speed بھی بڑی آتی ہے ابھی کیا انہیں لگا ہے trend ابھی trend یہ بھی ہوا ہے بعض زیادہوں پہ تھوڑا کم پڑھا کر کے تراوی جلدی ختم کر دو بھائی کیا مقصد ہے تراوی اتمنان والی ہو میں آپ کو بتاؤں نا رمدان آپ کو outstanding چاہیے نا رمدان کو بالکل بیس بنانے میں بہت بڑی چیز تراوی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو رمدان میں قیام اللہ لیل کرے ایمان کے ساتھ سواب کی امید کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے تو تراوی کو بیس بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ ایک اور چیز رمدان کو outstanding کیسے بنائیں اس میں ایک اور چیز جو بہترین ہے میرے بھائیوں وہ یہ کہ اپنے رشتداروں سے بھی تعلق جوڑیں کیونکہ افتار میں ساتھ میں افتار کرنے میں سواب ہے الحمدللہ اور ہم لوگ آج شہر والوں کا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ پڑوس میں بھی کون رہتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے مطلب اتنا آتے ہیں جاتے ہیں اور پڑوسی کون ہے پوچھے کوئی پڑوسی کا نام تو بتاؤ تو نام بھی نہیں بتا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو تو رمدان میں اچھی چیز کے آئے کہ کچھ افتار وغیرہ تھوڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں لوگ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اس سے صلاح رحمی تعلقات جڑنا وہ بھی ایک اچھی چیز ہے انشاءاللہ اور جو سواب کا ذکر ہے کہ ساتھ جو طرح جو افتار کسی کو کرائے گا تو اسے اسے بھی اس کا روزے کا ثواب ملے گا الحمدللہ تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے صلاح رحمی کرنا رمدان کو بیس بنانے کی کوشش کرنا ہے آخر میں میں بھائیوں میں آپ سب کو یاد دھیانی کے طور پر بات کہوں گا کہ ذرا سوچو روزہ کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے موز سے جو وہ آتی ہے نا وہ اللہ کو مشک کی خجبوں سے زیادہ پسند ہے روزہ کیوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ کتنے ایسے گناہ ہے گناہ کا کے بعد میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا ہے اللہ سے معافی مانگی گا لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر ساتھ میں پینائلٹی دینی پڑتی ہے کفارہ بولتے ہیں تو کفارے میں اکثر آپ دیکھوں گے روزہ کفارے میں جیسے آپ نے قسم کھا لیے گا اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا فی قسم توڑنا ہے تو کیا ہے اس کے اندر یا تو گلام آزاد کرو یا تو دس لوگوں کو کپڑے پہنا یا تو دس لوگوں کو کھانا کھلا یا تو اگر تینوں نہیں کر سکتے تو تین روزے رکھو تو اسی طرح کئی چگہوں پر کفارے میں روزہ کیوں روزہ اتنی بڑی نیکی ہے روزہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے سوم علی وانا عجزی بھی روزہ میرے لیے میں اس کا بدلہ دوں گا اللہ کہتا ہے روزہ کا بدلہ تو میں دوں گا یعنی باقی عامال کا کیا ہے ایک عمل کا ایک عجر اسی حدیث میں آگیا آتا ہے کہ ایک عمل کا دس دس گناہ عجر اور صدقے کا سیون ہنڈڈ ٹائمز آجر لیکن روزہ کا اللہ کہتا ہے روزہ کا میں بدلہ دوں گا مطلب اللہ تعالی نے اپنے لیے رکھا ہے کہ میں دوں گا اتنی بڑی نیکی ہے روزہ میں کیا ہوتا ہے نا میرے بھائیوں ایک امیر آدمی بھی روزہ رکھے گا نا اس کو گریبی کا احساس ہوتا ہے اور اس کا گرور اور گھمان بھی توٹتا ہے احساس ہوتا ہے بھوکنوں گرور بھی ایک طرح سے توٹتا ہے روزہ ایک بہت بڑی چیز ہے اصوم جنت صحیح مسلم کی حدیث ہے روزہ ڈھال ہے ڈھال ہاں روزہ جانم کی آنک سے ڈھال ہے تو وہ مہینہ سامنے ہیں میرے بھائیوں اب آئیے وہ مہینہ جس کے نام روزہ رکھتے ہیں اس میں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں اپنے دلوں کو صاف کر لیچی اللہ تعالی کے لیے معاف کر دو کسی کے لئے گلا شکوا ہے رمدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اتنے بہترین عبادت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ بیگج اٹھا کے مجھ جاؤ بیگج ہوتی ہے نا کسی کو سب کے لیے گلے بھر کے رکھیں تم نے فلاں سال میں میرے ساتھ ایسا کیے تھے ابھی تک میں آدھا خواہوں ہر چیز یاد رکھتے ہیں بعض لوگ تو چھوڑ دو ماف کرو درگزر کرو کیونکہ ہم لیلت القدر میں دعا کرنے والے ہیں اللہ تو ماف کرنے والا ہے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے تو مجھے ماف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ خود ماف کرے اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم بھی ماف کریں اللہ مجھے ماف کر دے لیکن میں کسی کو نہیں ماف کروں گا تو ایسے نہیں ہوتا ہے تو خود ماف کر دو چھوڑو چیزوں کو دل کو صاف کر کے آگے بڑھیں تو آئیے میرے بھائیوں مہینہ سامنے اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو اس مہینے کا اصل مقصد حاصل کرنے یہ توفیق دے آمین واقر الداغانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم رحمت اللہ رحمت اللہ